الحمدللہ لب العالمین وصلاة وصلاة وعلا صلی اللہ علیہ وسلم اما بعد فعو باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین کرام آئیے رحم کے متعلق سماد کرتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انشاد فرمایا کہ مظلوم کی بد دعا سے بچو اگرچہ وہ کافر ہی ہو کیونکہ اس کے سامنے کوئی ہجاب نہیں ہوتا حضرت علی شیرِ خدا کررم اللہ وجہ القریم سے کسی نے پوچھا کیا بات ہے کہ آپ کے گھوڑے کو کبھی ٹھوکر نہیں لگی ارشاد فرمایا میں نے اس سے کبھی کسی مسلمان کی کھیتی کو نہیں رونتا سبحان اللہ تو پتا چلا رحم کرنے کی کتنی برکتیں ہیں کتنی فضیلت ہیں آئیے رحم کے متعلق ایک واقعہ سماد کرتے ہیں فستاد یہ ملک شہر کا ایک شہر ہے ملک مصر کا ایک شہر ہے اس کی بنیاد صحابی رسول سیدنا عمر بن عاص رضی اللہ تعالی من رکھی جس کا واقعہ تو کیوں بیان کیا جاتا ہے کہ آپ مصر فتح کرنے کے بعد بیس ہجری میں اسکندریہ روانہ ہونا لگی اپنا خیمہ اکھارنے کا حکم دیا حکم کی تعمیل کی جانے لگی تو نظر آیا کہ اس کے اوپر ایک کبوتری نے انڈے دے رکھے ہیں یہ دیکھ کر آپ نے فرمایا ہم اپنے پڑوسی کا احترام کرتے ہیں جب تک ان انڈوں سے بچے نکل کر انہے کے قابل نہ ہو جائیں ان کو باقی رکھا پھر آپ نے اس کو اس قیمے کی فاضت پر مقرر کر لیا کسی کو اور اسکندریہ جنگ کے لیے آپ روانہ ہو گئے اسے فتح بھی کر لیا جنگ سے فراغت کے بعد آپ نے اپنے ساتھیوں سے پوچھا کہاں ٹھہرنے کا ارادہ ہے وہ بولے آپ کے اسی خیمے بھی واپس چلتے ہیں کیونکہ وہاں پانی بھی ہے اور وسیع سہرہ بھی اس کے بعد وہ سب وہیں لوٹ آئے اور ہر قوم نے حد بندیاں کر کے گھر بنانا شروع کر لیا اور اس طرح اس شہر کا نام فستات یعنی خیمہ رکھ دیا گیا دیکھیں ایک رہم کی برکت حضرت سیدنا عمر بن آس اس نے ایک پرندے پر یعنی کبودی پر رہم کیا اور اپنے اس خیمے کو نہ اکھاڑا جس بنا پر لوگ وہاں بسنے لگے حتیٰ کہ خیمے سے وہ شہر آباد ہوا اس شہر کا نام بھی رکھ دیا گیا خیمہ اللہ کریم اپنے حبیب قصد کے ہمیں بھی رہم کرنے کی توفیر عطا فرمائے میکنی کبودی پر رہا